یا ایوہ الناس اے لوگو قد اضل لکم شہر العظیم تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے ظل کہتے ہیں سائے کو اضل لکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بہت عظمت والا مہینہ اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ نیر شیڈوز بی فور آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا لیکن وہ آیا چاہتا ہے تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں جو بہت عظمتوں والا ہے شہر مبارکن وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے شہر فیہ لیلتن خیر من الفشان یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِيَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَارِ اس کے طرف اشارہ آئے اب اس کے بعد جو جملہ ہے جعل اللہ سیامہ فریزتاً اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے وَقِيَامَ لَيْلِهِ ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غوط کی ہے اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تتوعاً آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے دو پروگرام ہیں ایک پروگرام دن سے مطالق ہے وہ ہے روزہ اور ایک قیام رات سے مطالق ہے اور وہ ہے قیام اللیل دن کا پروگرام فرض ہے رات کا پروگرام فرض نہیں ہے لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب اس کے لیے جو ہے تحریص یہ موجود ہے ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تحجد آپ پڑے رات کو کھڑے رہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے تحجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت عالی مراتب ہے بہت اونچے درجات ہیں تو وہ تو کسی بھی شب میں پورے سال آپ کریں لیکن اس کے لیے خاص طور پر چونکہ احتمام کیا گیا لہٰذا جعالہ کا جو فعل ہے اس کے مفرول میں جہاں یہ شامل ہے نمبر ایک جعالاللہ سیامہو فریضتن روضہ رکھنا فرض قرار دے دیا اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا اسے فرض نہیں کیا سیامہو فریضتن ہو جہاں روضہ رکھنا شکریہ یقیقی موسیقی